ساس کے قدموں کے نیچے فریج ہے، ٹرنگ ہے، واشنگ مسین ہے، گدریج ہے، ہڑیا ہے، برطر ہے، سب کچھوں سے قدموں کے نیچے ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اکرام رضا اوفیشل آج کی ویڈیو میں کچھ خاص بات آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں شروع میں شوٹ کلپ آپ کو میں نے دکھا دی یہ پوری ویڈیو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ساسو ماں کے قدموں کے نیچے فری سکولر یہ بیوقوفی والی ویڈیو شوشل میڈیا پر اس وقت گردش کر رہی ہے کس نے بنائی ہے کہاں کہ یہ جناب ہیں اس کے بارے میں تو خبر نہیں لیکن پوری ویڈیو آپ کو دکھائیں گے اور اس سے قوم کو کیا ملتا ہے اور قوم کیا قدم اٹھاتی ہے اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے دیکھیں یہ شوشل میڈیا پر آپ کو یوٹیوب پر اگر آپ سرچ کریں گے تو ایک نہیں بلکہ آپ کو بے شمار بے شمار سے میری مراد تقریباً اسی نوے ویڈیو آپ کو ایسی مل جائیں گی کہ تقریر کے انداز میں دین کا مزاق بنانے کی لوگوں نے کوشش کی ہے آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو شوشل میڈیا پر یہ ویڈیو بھی ملے گی کملہ پسند کی تعریفیں کملہ پسند یہ جو گھٹکا ہوتا نا جو کھاتے ہیں نوجوان ہمارے اس کی فضیلتیں بیان کی ہیں کسی نے کسی نے دال کی فضیلتیں بیان کی ہیں اور یہ ویڈیو جو سکرین پر چلا رہا ہوں یہ پوری ویڈیو کی وائس آواز آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کا دل دہل جائے گا حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح کی جہالت ہماری قوم کی کچھ لوگ دکھا رہے ہیں جی ہاں کوئی دال کی فضیلت بتا رہا ہے تو کوئی گوشت کی فضیلت بتا رہا ہے کوئی بریانی کی فضیلت بتا رہا ہے کوئی گھٹکو کی فضیلت بتا رہا ہے الگ الگ انداز میں فضیلت بتا رہا ہے قوم کو بدنام کر رہا ہے بلخصوص علماء اکرام جو ہوتے ہیں ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو سیدھی سادھی بھولی بھالی جو جنتا ہے ہمارے جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو کم پڑے لکھے ہوتے ہیں علم نہیں رکھتے انہوں نے یہ اونچی ٹوپی دیکھ لی سمجھ رہے ہیں اور اچھا کرتہ پجامہ دیکھ لیا چہرے پر داری بھی دیکھ لی ان کو لگا یہ واقعی میں ایک علم ہے اور ایک علم جو ہے گھٹکی کی تعریفیں کر رہا ہے کملہ پسند کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے یا ایک علم ساسوں ماں کے قدموں میں فریز گولر ووشنگ مشین یہ سب بتا رہا ہے تو ہماری عوام ہماری عوام کا جو ذہن ہوتا وہ منتشر ہو جاتا ایک دم اور وہ سوچ ویچار کرنے لکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ عالم لوگ کس طرح کی تقریر کر رہے ہیں کس طرح کی فضائل بتا رہے ہیں ان کو شرمگ ہے مطلب عجیب و غریب جملے استعمال کرتے ہیں اب یہ شوشل میڈیا پر میں نے یہ ویڈیو دیکھی ہمارے بہت سارے عزیز دوستوں نے اس ویڈیو کو اپنے اپنے چینل پر اپلوڈ بھی کیا جو لوگ میرے کونٹیکٹ میں ہیں یوٹیوبر ان لوگوں نے بھی بہت سارے لوگوں نے اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا اور مجھ سے بھی کہا کہ اس ویڈیو کو بنائیں تاکہ لوگوں کو ایک سبق حاصل ہو اور لوگ سمجھیں کہ سارے داڑی دیکھ کر اور انچی ٹوپی دیکھ کر اور کرتہ پجامہ دیکھ کر ہم کلیرلی یہ نہیں کہہ سکتے کسی خوبی کہ یہ واقعی میں ایک عالم ہے عالم دین ہے یا مفتی ہے یا حافظ ہے جی نہیں داڑی کا ہونا ٹوپی کا ہونا اور کرتہ پجامہ کا ہونا یہ شرط نہیں کہ سب جس کے پاس یہ ساری چیزیں ہوں وہ عالم بن گیا نہیں یہ قوم کو بدنام کیا جارہا اب آپ ان حضرت کو دیکھیں گے میں ویڈیو جو آپ کے سامنے پھلے کرنے کے لیے جارہا چلیے میں پہلے یہ ویڈیو پھلے کر دیتا ہوں زیادہ بڑی ویڈیو نہیں چھوٹی سی ویڈیو آپ ذرا اس کو سنیں ساس کے قدموں کے نیچے فریج ہے ٹانگ ہے واشنگ مسین ہے گودری ہے ہڑیا ہے برطن ہے سب کچھ اسے قدموں کے نیچے ہے کون کہہ رہا ہے ساس اسر قدموں کے نیچے کچھ نہیں ہے جو کہہ رہا کچھ نہیں ہے عزیز آنے گرامی وقر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی چھوٹی سی ویڈیو تھی لمبی طویل ویڈیو نہیں ہے آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ یہ انسان کس طرح سے کہہ رہا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت یہ تو سب نے بتا دیا لیکن ساس کے قدموں کے نیچے فریز ہے کولر ہے واشنگ مشین ہے یہ ہے وہ ہے دنیا بھرگی چیزیں اس نے بتا دی اب قوم کا جو ذہنیں وہ منتشر ہو جاتا ہے جو ہماری کم پڑی لکھے لعلم قوم ہے اس کا ذہن منتشر ہو جاتا وہ سوچ وچار کرنے لگتی جی بات تو صحیح ہے ساس کی تعریفیں کوئی بیان نہیں کرتا ماں کی تعریفیں سب بیان کرتے ہیں جس نے یہ ایک مزاگ بنایا ہے تقدیر کا آپ بھی ساتھ میں گناہگار نہ بنیں تو یہ شوشل میڈیا پر اس طرح کی ویڈیو اگر آپ کے پاس آئے تو اس کا انجوئی نہ لیں اور اس کو آگے شیئر نہ کریں آگے شیئر کرنے سے کیا ہوتا ہے دین کی بدنامی ہوتی ہے ہو سکتا ہے شیئر کرتے کرتے کسی غیر مسلم کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے کسی سکھ عیسائی کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے اور وہ دیکھے اس طرح کی ویڈیو تو وہ سوچے کہ یار دیکھو نا ان کا دین کیا دین ہے کس طرح سے یہ مزاگ بنا رہے ہیں دین کی تو عزیزان اگرامی بقار اس طرح کی ویڈیو شوشل میڈیا پر بہت ہیں یہ تو میں نے ایک ویڈیو آپ کو دکھائی ہے ورنہ آپ دیکھیں ڈال کی فضیلت گوشت کی فضیلت اس کی فضیلت اس کی فضیلت نہ جانے کیا کیا شوشل میڈیا پر ڈال رکھا ہے لوگوں نے تو اس طرح کی ویڈیو سے بچنے کی کوشش کریں بہر کے ابھی چھوٹی سی قلپ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اور اپنے دل کا درد آپ کے سامنے رکھا ہے بالخصوص علامہ کو جبت نام کرنے کی کوشش کی جارہے ہیں اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل اکرام رضا اوفیشل سے ضرور جلے رہیں کل پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات کروں گا تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیں جزاک اللہ خیر افدارین ویڈیو دیکھنے کے لیے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ